بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول الله صل اللہ تعالیٰ علیہ وعالیٰ وآلہی 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 روایت ہے ہم نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جنت اور اس کی تعمیر سے متعلق بتائیے سرکار والا طوار ہم بے قصوں کے مددگار شفیع روز شمار دو عالم کے مالک مختار حبیب پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی ہے اور اس کا گارہ مشکہ ہے اور اس کی کنکریاں موتی اور یاکود کی ہیں اور اس کی مٹی زفران ہے جو اس میں داخل ہوگا ترو تازہ رہے گا کبھی نہ مر جائے گا ہمیشہ رہے گا اور کبھی نہ مرے گا اس کے کپڑے بوسیدہ نہ ہوں گے اور نہ ہی اس کی جوانی فنا ہوگی رسین ابو سعید خدری اور ادرسین ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے رویت ہے کہ آقا مظلوم سرور معصوم حسن اخلاق کے پہ کر نبیوں کے تاجور محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ایک منادی ندا کرے گا تمہارے لیے یہ ہے کہ تم ہمیشہ تندرست رہو گے کبھی بیمار نہیں پڑھو گے تم ہمیشہ زندہ رہو گے کبھی نہیں مرو گے تم ہمیشہ جوان رہو گے کبھی بوڑے نہیں ہو گے ہمیشہ ترو تازہ ہو گے کبھی نہیں مرجھاؤ گے جیسا کہ اللہ عز و جل نے فرمایا و نودو آنتلکم الجنت او جنت اورثتموہ بما کنتم تعملون ترجمہ کنز ایمان اور ندا ہوئی کہ جنت تمہیں میراس ملی سلا تمہارے اعمال کا رسی نبو سعی خدری رضی اللہ عنہ سریعت ہے کہ نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عزل نے جنت کی دیواریں ایک سونے اور ایک چاندی کی ایڑ سے بنائیں پھر اس میں نہریں جاری فرمائیں اور درخت اگائیں پھر جب ملائکہ نے جنت کا حسن دیکھا تو کہا اے بادشاہ کے مکانوں تمہارے لئے سعادت ہے اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدی چی زہر جنوے نمبر ایک لسوستہ پارکنگ کرنا اے ہے ویتا تمانا لیلے کرسیے ٹریکوں پر او یہاں کر جاتے سڑکوں پر ریسرواتے جو خاص ہیں ہمیسی گاڑیوں کے لیے پوپلی چی پبلک پارکنگ کرنا منع ہوتا ہے ٹریکوں پر سڑکوں پر وہ سڑکیں یا ٹریک جو خاص کے گئے ہیں پبلک گاڑیوں کے لیے نمبر پر جو پیدل چلنے والوں کے لیے ہیں ریشی علاقوں میں نمبر تین لہ سوستہ پارکنگ کرنا اے ہے ویتا تمانا نیل زون نے وہ علاقے اترافی کو لیمیتاتو جو ٹریک کے لیے محدود ہیں پھر ایوی کو لی وہ گاڑیاں نون آؤ توریز آتی وہ گاڑیاں جن کو نون آتریز آتی جنہیں اجازت نہیں پارکنگ کرنا منا ہے ان علاقوں میں جو ٹریفک کے لیے محدود ہیں ان گاڑیوں کو جنہیں اجازت نہیں پڑ چکے پیچھے زون ٹریفک علی میتاتو سے کیا مراد ہے نمبر چار لہ سوستہ پارکنگ کرنا اے ہے ویتا تا من سروس دینے کے لیے دی امرجنسا امرجنسی میں او دی ایجینی کو پبلی کا ایجینی کو صفائی پبلی کا پبلک انڈکا ہوتی ہوتی ہے بتا جاتے ہیں دیل اوپو زیدہ بقیدہ سینلیلیتی کا سینلل لگا کر پارکنگ کرنا منع آتا ہے ان جگہوں پر بھی خاص ہوتی پارکنگ ہوتی ہیں جگہ بنی ہوتی ہیں ان جگہ پر بقیدہ سینل لگا ہوتا ہے جگہ بقیدہ نشان دیکھ کی گئی ہوتی ہیں کہ ادھر بھی پارکنگ نہیں کرنی نمبر پانچ لسوس تا پارکنگ کرنا ہے ویتا تا منع دوان تی سامنے آکا سونیتی ڈبے دی ریشی علاقوں میں اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علی وسلم سیدی چیز نمبر ایک لسوس تا پارکنگ کرنا ہے ویتا تا منع لیمی تا مین تے محدود الیور ٹائم دی ایزر چیز جب آن ہوں کھلے ہوں کام ان پہ اور آو ان کور ریسپوندینسا نزدیک دی دی ستری بوتورے فیلنگ سٹیشن پٹرول پاپ دی کربوران تے اندن اے اور ان لورپروسی میتا ان کے نزدیک سیاہنو ہیں چھنگ میری پانچ میٹر پریما اے اور پانچ میٹر اے دو پو پانچ میٹر بعد پارکنگ کرنا منع ہوتا ہے اور پانچ میٹر بعد پارکنگ کرنا منع کس چیز سے یہ جو مشین ہے اس دور پارکنگ کرنا ہوتا ہے جب پٹرول پمپ کھلا ہو کتنا دور پانچ میٹر جی نمبر دو نیچیندری بیتاتی رہشی علاقوں میں الکن چیندر ڈرائیور نون دیوے نون دیوے نہ کرے ضرور لشار چھوڑے نہ چھوڑے ضرور ان سوستہ پارکنگ میں رمور کیوں ایک ٹریلی ایک کاروان یعنی جو بھی ٹریلیاں ہیں جتنی قسم کی بھی ٹریلیاں ہیں ان کو نہ چھوڑا جائے بغیر ستکاتا ستکاتا یعنی علیدہ کس چیز سے دلمطور انجن سے یعنی انجن سے علیدہ نہ چھوڑا جائے سالو دیویر سا سینہ لسیوں نے اگر کوئی اور تبدیلی نہ ہوئی ہو تو ریاشی علاقہ میں ڈرائیور ضرور پارکنگ میں نہ چھوڑے صرف ٹریلیوں کو بغیر موٹر کے بغیر انجن کے اگر کوئی اور تبدیل نہ ہوئی ہو تو جی نمبر تین نئی نئی کازو اس صورت میں جب لسوستہ پارکنگ کرنا ہے اس پر زمین تے کیا چیز ہے اس پر زمین تے واضح واضح کی امراد انڈرسٹوڈ ویتاتا منع ہے دا اون نورم عام طور پر دل کو دیچے قنون سردال روڑ کے جو قوانین ہیں اس سیروان سا اس سیروان سا اس سیروان سا پبندی ہوتی ہے دیتال اسی طرح دوی تو مناتا نون اے نہیں ہے کنڈیسیونا تو کنڈیشن آلت دل پریزن سا مجودگی دی کرتی لی بوڑوں کی سینلات تیچی سینلوں کی اس صورت میں جا پارکنگ نہیں کی جا سکتا ہے جیسا کہ موڑوں پر پولوں پر اس طرح کی جو انشاءاللہ ماخرم میں وہ تصویریں دیکھیں گے دوبارہ ساری تصویریں کہ کہاں کھاں پر پارکنگ کرنا منعوتا ہے یعنی سگنل لگا ہو یا نا لگا ہو یہاں پر انڈرسٹوڈ ہے کہ اس جگہ پارکنگ نہیں کی جا سکتی وہاں پارکنگ کرنا منعوتا ہے پبندی ہوتا ہے کہ پارکنگیں نہ کی جائے اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ تعالیٰ علیہ محمد صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدی چیزہ رو وینتونو نمبر ایک لسوستہ پارکنگ کرنا لیسپاسی ان جگہوں پر ریسرواتی جو خاص کے گئی ہیں الستحسیونمینتو سٹیشن گئی اور الافرماتہ دا دی آوتوبوس بسٹاپ فیلوبوس بیلی پر چلنے والی بس کا اے اور وی کولی وہ گھڑیاں چیرکولانتی جو چلتی ہیں سو رتائیا ٹریکوں پر رتائی مطلب کے ٹرام وغیرہ کمپورتا شامل ہے سبب ہے ترالالترو جہاں دوسری ہوں گی سزائیں وغیرہ وہاں پر یہ بھی ہوگا کیا ہوگا لا سو ترہ سیونے کٹوٹی ہوگی دی پونتی پونتیوں میں سے دلپتین تے لسنس کی پارکنگ کرنا ان جگہوں پر جو خاص کی گئی ہیں سٹیشن کے لیے اس کے علاوہ بس کا اڈا بیلی پر چلنے والی بس کا اور ٹرام کا ان جگہوں پر پارکنگ کرنا جہاں دوسری سزائیں ہوں گی وہاں پر یہ بھی ہوگا کیا آپ کی لسنس سے پونتیاں کٹی جائیں گی نمبر دو لسوستہ پارکنگ کرنا مینو کم دی 15 میٹری پندانہ میٹر سے دل سنیالیو سنگنل دی فرماتا جو بس کا ہے فرماتا اڈا دلی آوتوبوس بس کا کلورا جہاں لی سپاسی جگہ دی فرماتا اڈے کی نونسیانو نہیں ہے دے لیمیتا تا محدود یعنی لینے نہیں لگائیں گی زگزگ پلی لینے نہیں لگائیں گی دبا بس کا نہیں بنایا گیا جو زمین پر دبا بنا کر بیچ میں بس لکھ ہوتا ہے بوس لکھ ہوتا ہے وہ نہیں بنایا گیا کمپورتا شامل ہے ترالالترو جان دوسری سزائیں ہوں گی وہاں یہ بھی ہوگا کیا ہوگا لاسیترہ سیونکٹوکی ہوگی دی پونتی پونتیوں میں سے دیل پتین تل سنس کی پارکنگ کرنا پندرہ میٹر پہلے یا پندرہ میٹر بعد اس جو بورڈ ہے بس کردے پر جب بورڈ لگا ہوتا ہے بس سٹاپ کا جہاں پر اسے دبا نہیں بنا ہوتا لینے نہیں لگی ہوتی محدود نہیں ہوتا لینے لگا کر تو وہاں پر یعنی اگر لینے نہیں بھی لگی سٹاپ نہیں بھی بنا ہوا تب بھی پندرہ میٹر پہلے یا باید میں اس بورڈ سے جو بس سٹاپ کا ہے پارکنگ کرنا منع ہے اور جس نے پارکنگ کی اس کی جہاں دوسری جو اس کو جو سزائے ہوگی وہاں پر یہ بھی ہوگا کہ اس کی لسنس سے ہوتیاں کاٹ لی جائیں گی جو پیچھے یہ چیز پڑھا ہے یہ ہم نے پیچھے سبق میں پڑھا ہے ہم نے دیکھا تھا وہ سی نل جی نمبر تین لا سوستہ پارکنگ کرنا نل اسپاسی ان جگہوں پر ریسروات جو خاص کی گئی ہیں اللہ فرماتہ اڈے کے لیے اے اور اللہ سوستہ پارکنگ کرنا دی ویگ کولی وہ گاڑیاں اے فرماتہ اڈے کے لیے نہیں فرماتہ ممولی رکنے کے لیے یہاں پر ہوگا فرماتہ فرماتہ دی اوتوبوس بس کرڑا فرماتہ ممولی رکنا اے اور لا سوستہ پارکنگ کرنا دی ویگ کولی ان گاڑیوں کا ان گاڑیاں کا کون سی گاڑیاں پیر پرسونے وہ بندے ان والی دے جو معذور ہیں خصوصی ہیں کمپورتہ سبب ہے شمل ہے یہ بھی طرح لالترو جہاں دوسری سزائے ہوگی وہاں یہ بھی ہوگا کیا ہوگا لا سوستہ سیونے کٹوٹی ہوگی دی پونتی لسنس کی جو پونتی دل پتے ہیں جو لسنس کی پونتیاں میں سے پارکنگ کرنا ان جگہوں پر یا ممولی پارکنگ کرنا ان جگہوں پر جو خاص کی گئی ہیں ممولی رکنے یا پارکنگ کرنے کے لیے ان لوگوں کی گاڑیوں کے لیے جو معذور ہیں جو خصوصی ہیں جہاں دوسری سزائے ہوگی وہاں یہ بھی ہوگا کہ آپ کے لسنس میں سے پونتیاں بھی کٹی جائیں گی نمبر چار لا سوستہ پارکنگ کرنا ان کو رسپنڈینسہ اوپر دلی زوینگ کولی جی زوینگ کولی ہم نے پیچھے دیکھا ہے کہ زوینگ کولی کیا چیز ہے جی زوینگ کولی یہ چیز ہے فٹ پارسے سڑک پارانے کے لیے جو سٹیپ بنا ہوا ہے ریڈیوں کے لیے جو بچوں کی ریڈیو ہوتی ہیں ان کے لیے چھڑنے اوز اتارنے کے لیے جو سٹیپ بڑھنے کے لیے یہ چیز ہے جی زوینگ کولی وہی چیز ہے سڑکوں کو ملانے کے لیے چھوٹا فٹ پارس رکوردی طرح مارشہ پیے دے وہی چیز ہے یعنی فٹ پارس سے سڑک پارانے کے لیے بنا ہوا سٹیپ ڈلان یہ اور اللہ کرے جاتا سڑک اتلی ذات جو استعمال ہوتی ہے دائیوی کولی ان گاڑیوں کے لیے پھر پرسونے پرسونے بندے ان والیدے ان والیدے ان والیدے مازور یعنی ان کی جو ریڈیاں ہیں جو ویلچیر ہیں ان وہ گاڑیاں جو ہیں جو ویلچیر ہے بجلی والی یہاں نارمل تو ان کا فٹ پارس سے سٹیپ پارانے کے لیے جو سٹیپ بنا گیا ہے جو شیول بنائی گئی ہے وہاں پر پارکنگ سامنے کر دینا ہم تصویر دیکھیں گے تو جہاں دوسری ستائیں ہوگی کمپورت اسباب ہے شامل ہے ترالالترو جہاں دوسری ستائیں ہوگی وہاں یہ بھی ہوگا لاتودرا سیونے کٹوٹی ہوگی دی پونتی پونتی جو ہیں دیلہ پتین تلسانس کی جی پارکنگ کر دینا اوپر وہ جو سٹیپ بنے ہوئے ہیں فوٹ پاس سے سٹپ پر آنے کے لیے ان لوگوں کے لیے جب معذور ہیں ان کی ریڈیوں کے لیے تو جہاں دوسری ستائیں ہوگی وہاں یہ بھی ہوگا کہ آپ کو آپ کے لسانس سے پونتیاں کٹ جائیں گی مطلب کہ وہ جو سٹیپ ہے اس کے سامنے بھی پارکنگ نہ کی جائے جی جی جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس گھاڑی کو اس سٹیپ کے سامنے پارکنگ کر دیا گیا ہے جو بلکل منع ہے نمبر پانچ لا سوستہ پارکنگ کرنا نہ لے کورسیے ان ٹریکوں پر اوکر ریسپوندینسہ اوپر اللہ اکبر اوکر ری جاتا سڑک پر ریسروات جو خاص کی گئی ہیں ایمیس سے ان گاڑیوں پر یہ پوبلی کے جو پبلک کی ہیں کمپورت سبب ہے ترالالترو جاں دوسری سزائیں ہوگی وہاں یہ بھی ہوگا کیا ہوگا لا سو ترہ سیونے کٹوٹی ہوگی دی پونتی جو پونتیاں ہیں لسنس کی پارکنگ کر دینا ٹریکوں پر یا سڑک پر جو خاص کی گئی ہے پبلک گاڑیوں کے لیے تو جاندو سے سزائیں ہوگی وہاں یہ بھی سزا ہوگی کہ آپ کے لسنسیں پونتیاں بھی کٹ لی جائیں گی جی ابھی ہم انشاءاللہ وہ تصویریں دیکھ لیتے ہیں جو ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ کہاں پر پارکنگ کرنا سوستہ کرنا منع ہے تاکہ ذن نشین ہو جائیں جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جی کچھ درائی کر لیتے ہیں کہ وہ کونسی جگہیں جہاں پر ممولی رکنا بھی منع ہے یعنی فرماتہ کرنا اور پارکنگ کرنا بھی منع ہے یعنی کہ سوستہ کرنا جو دوست ہوتا ہے پہل نمبر والی تصویر جی اس جگہ پر پول پر ہو یا انچی ویسے جگہ ہو جہاں دوسری سمت سے نظر نہیں آتا وہاں پر ممولی رکنا بھی منع ہوتا ہے اور پارکنگ کرنا زیری بات پھر منع ہوگا جب ممولی رکنا منع ہوگا وہاں پارکنگ کیسے کر سکتے ہیں اور دوسری نمبر والی موڑ پر جی موڑ پر بھی ممولی رکنا منع ہے اور پارکنگ کرنا بھی یہ پھارٹک کے نزدیک بھی ممولی رکنا بھی منع ہے اور پارکنگ کرنا بھی یعنی ممولی رکیں گے لیکن اس وقت ہے جب کہ پھارٹک باندھ ہوئی یا گاڑی آ رہی ہے یا بتیاں بال بجھ رہی ہوں اس وقت تو رکیں گے لیکن عام طور پر ہے ویسے نہیں رکیں گے پولوں کے نیچے ممولی رکنا بھی منع ہے پارکنگ کرنا بھی منع ہے اور فٹک پات کے اوپر ممولی رکنا بھی منع ہے پارکنگ کرنا بھی منع ہے اس کے علاوہ جو دروازے تھے ہیں شہروں کے ان دروازوں کے نیچے ممولی رکنا بھی منع ہے اور پارکنگ کرنا بھی منع ہے جی جی آپ یہ تصویریں جو دیکھ رہے ہیں جو پہلی تصویر ہے یہ والی یہاں پر ممولی رکھنا بھی منہ ہے پارکنگ کرنا بھی کیوں کہ یہ سینگنل کے سامنے کھڑی ہے ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ سینگنل کے سامنے کھڑے ہونا یعنی سینگنل کو دکھنے سے دوسروں کے دکھنے سے بند کرنا یعنی مطلب کہ دوسروں کے نظر نہ آنا ان کے لیے رکاوٹ پیدا کرنا یہ منہ ہے سینگنلوں کے سامنے بھی کھڑا نہیں ہو سکتے ہم نے یہ بھی پڑھا کہ ٹریکوں کے اوپر ٹرام کے جو ٹریکوں کے اوپر بھی ممولی رکھنا منہ ہے پارکنگ کرنا منہ ہے اور فوٹ پاتھ ہو یا پیستہ چکلا بھی لے جی وہاں پر بھی پیستہ چکلا بھی لے بھر بھی سائیکلوں کے چلنے کا جو رستہ ہے اس پر بھی ممولی رکھنا اور پارکنگ کرنا منہ اور زیبرا کراسنگ پر بھی پارکنگ کرنا اور ممولی رکھنا منہ ہم نے یہ بھی پڑھا یہ چار تصویر آپ نظر آ رہی ہیں آپ کو اس میں ہم دیکھتے ہیں یہ جو یعنی چوک جو ہوتی ہے اس کے پانچ میٹر جی کہاں گے ہمارا کلر پانچ میٹر کے اندر اندر رکنا منتا ہے چوک سے پانچ میٹر کے دوری پر رکیں گے نہ کہ چوک کے بالکل قریب ہے یعنی پانچ میٹر کے اندر اندر اور ہم نے یہ بھی پڑھا کہ جو ضمیر پر سینل لگے ہوتے ہیں جیسا کہ یہ تیر ان کے اوپر بھی کھڑا ہونا ممولی رکنا بھی منہ اور یہ آپ نے سینل جو نظر آپ کو آ رہا ہے یہ ویسے ہی منہ کرتا ہے ممولی رکنے سے کیونکہ یہ آئید بھی تدی فرماتا یعنی ممولی رکنے سے منہ کرتا ہے اور یہ ویسے بھی پول کی ماند لگ رہا ہے کہ پونوں پر ویسے بھی رکنا منہ ہے اور یہ جو آپ کو چیز نظر آ رہی ہے یہ بھی گاڑی سامنے کھڑی ہے سینل کے یعنی سینل کے سامنے کھڑا ہونا ممولی رکنا بھی منہ ہے اور پارکنگ جا ممولی رکنا بھی منہ ہوتا ہے جی اب جو آپ یہ چار تصویریں دیکھ رہے ہیں یہاں پر ممولی تو رک سکتے ہیں لیکن پارکنگ ہی نہیں کر سکتے جی یہ جو آپ چیز نظر آ رہی ہے اس دولے ترافیک کو ہم نے یہ سبق میں پیچھے پڑا تھا کہ یہ عام طور پر اس پر نہیں چلا جاتا لیکن ایسا بھی نہیں کہ اس کو ٹاچی نہیں کر سکتے حسبیال کبھی ایسا ہو بھی جاتا ہے کہ اس کے اوپر سے گزرنا پڑتا ہے کہیں ایسے جگہ سے لیکن ویسے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ممولی تو رک سکتے ہیں یعنی کبھی ایسا موقع ہے ویسے انہوں نے منہ کیا ہے کہ اس کے اوپر نہیں چل سکتے لیکن یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں کبھی رکنا پڑ بھی جائے کبھی مجبوری ہو بھی جائے کبھی ایمرجنسی ہو بھی جائے تو ممولی رک سکتے ہیں اس کے اوپر لیکن پارکنگ نہیں کر سکتے اور جو یہ کہنا میں اس کا پساجو پوسٹ اکرابیلے جو ہے جو پوسٹ اکرابیلے جو ہے پاس اکرابیلی یعنی گھروں کے دروازے ویلیوں کے دروازے یا کسی گلی کے یا کوئی مثل جہاں سے گاڑیاں نکلتی داہل ہوتی ہیں وہاں پر ممولی تو رک سکتے ہیں لیکن پارکنگ نہیں کر سکتے جی اس جگہ پر پارکنگ نہیں کر سکتے پارکنگ نہیں کر سکتے بس جب نہ ہوگی یعنی وہاں پر ہم ممولی رک سکتے ہیں لیکن پارکنگ نہیں کر سکتے ٹیکسی کی جو جگہ ہے وہاں پر ممولی رک سکتے ہیں لیکن پارکنگ نہیں کر سکتے جی اب جو آپ جدے دیکھنا تصویر کہ ہم نے پیچھے پڑا ہے بسٹارپ جو ہوتا ہے اس کا سینل ہوتا ہے اس کے پندرہ میٹر کے اندر پارکنگ کرنا بنا ہوتا ہے لیکن میں مولی رک سکتے ہیں بسٹارپ کے اوپر بھی مولی رک سکتے ہیں مولی رک سکتے ہیں ہم نے پڑا کہ مولی جبکہ سسوری کو چڑھانا یا اتار نہ ہو یا انفارمیشن نہیں ہو تو رک سکتے ہیں مولی پارکنگ کرنا یعنی گاڑی کو بند کر کے چھوڑ کر چلے جانا اور پارکنگ کہتے ہیں کہ اس طرح پارکنگ نہیں کر سکتے لیکن معمولی رکھ سکتے ہیں اور گاڑیوں پیچھے ہم نے یہ بھی پڑھا کہ معمولی تو رکھ سکتے ہیں گاڑیوں کے پیچھے جو پارکنگ ہوئی ہیں لیکن پارکنگ نہیں کر سکتے گاڑیوں گاڑیوں پارکنگ ہوئی ہیں ان کے پیچھے پارکنگ نہیں کر سکتے جی جی اب جو یہ تصویر دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو بنی ہوئی جگہ مازوروں کے لیے یہاں پر پارکنگ کرنا منہ ہے سینل بھی لگایا پارکنگ نہ کرنے کا یعنی یہ مازوروں کے لیے جگہ مازور یہاں پر پارکنگ کریں گے لیکن یہاں پر معمولی رک سکتے ہیں یہ معمولی رک سکتے ہیں لیکن پارکنگ نہیں کر سکتے اور یہاں پر معمولی تو رک سکتے ہیں لیکن پانچ میٹر کے اندر پارکنگ نہیں کر سکتے گاڑی کو جی ہمیں جو ہوتی ہے پرونتوس کورسو جی کروچروں سے ہے یعنی اس کی جو پارکنگ بنی ہوئی ہے وہاں پر ممولی تو رکھ سکتے ہیں لیکن پارکنگ نہیں کر سکتے اور جو کچھ چیز کسی کے لئے خاص ہوتی ہے وہاں پر بھی پارکنگ نہیں کر سکتے لیکن ممولی رکھ سکتے ہیں جی یہ جو آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں یہاں پر ممولی تو رکھ سکتے ہیں لیکن پارکنگ نہیں کر سکتے اور اس طرح یہ چیزیں یعنی الٹی مخالف میں چلنا جیسا کہ گاڑی چل رہی ہے یہاں پارکنگ ہوئی ہوئی ہے تو یہ بالکل منع ہے دوسری سیمت میں آنا کیونکہ یہ سیڈ ہے یہ سیڈ ٹھیک ہے اس سیڈ جا کر محمولی رکھ سکتے ہیں لیکن اس سیڈ پہ نہیں جی یہ مخالف سیمت ہے مخالف سیمت میں نہیں آئیں گے اور یہ ہم نے پچھا پڑا کے جو بنکینہ ہوتا ہے اس پر بھی پارکنگ نہیں کر سکتے لیکن محمولی رکھ سکتے ہیں اور سکور ریمین تو وہیں تیزی چلنے والے رستے جو ہوتے ہیں جہاں پر تیزی دریٹو دی پرچدین سا ہے یعنی یہاں پر رستے جو گاڑیاں وہ تیزی سے چلیں گی کیونکہ آکھ میں روڈ والے کا ہوتا ہے ان گاڑیوں کا ہوتا ہے لہٰذا یہاں پر پارکنگ کرنا منع جی جی یہ جو آپ پہلی تصفیر دیکھ لیں ہیں دیکھ رہے ہیں زونہ ترافی کو لیمیتات ہو اس میں بھی پارکنگ نہیں کر سکتے یعنی جانی منع ہے اس سیمت میں کیونکہ زونہ ترافی کو لیمیتات ہے یہ جو سینل ہے سرخ والا جی سرخ والا جو سینل لگا ہے یہ والا یہ منع کرتا ہے اس سیمت میں جانے سے کیونکہ یہ وہ پیدل چلنے وقت زونہ ترافی کو لیمیتات ہو ہے جو ہم پیچھے پڑ چکے کیا ہوتا ہے یہ آریا پیدونالے میں بھی نہیں جا سکتے جی آریا پیدونالے میں بھی نہیں جا سکتے گاڑیوں ان کا اس سیمت میں جانے ہی منع ہے کیونکہ وہ پیدل چلنے والوں کی جگہ ہے لہذا گاڑیوں ادھر نہ جائے نہ پارکنگ کی جائے اور ہم نے پڑھا کہ بغیر انجن کے جو ریمورک ہی ہوتی ہیں چاہے وہ جو بھی مورک ہی ہو انہیں پارکنگ نہیں کی جا سکتا بغیر انجن کے ریشی علاقوں میں اور جو کوڑے والے ڈبے ہوتے ہیں ان کے سامنے بھی گاڑی پارکنگ نہیں کی جا سکتی اور یہ ہم نے پیچھے پڑا تھا کہ سبق میں جس کی یہ جب کنارہ فوٹ پات کا نیلا کالا پیلا ہو تو وہاں پر پارکنگ نہیں کی جا سکتی اور ہم نے یہ بھی کہ دو گاڑیاں ایک ساتھ پارکنگ نہیں کی جا سکتی لیکن موٹسیکر کی جا سکتے ہیں جی 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 آپ تو جو تصویر دیکھ رہے ہیں یہ والی کہ اس میں پارکنگ نہیں کی جا سکتی جو ٹائم میں لکھا ہے اس ٹائم کے اندر ہے ہم پڑ چکے ہیں کہ اور یہ اگر یہ یہ جو پارکنگ نہیں کی جا سکتی اس ٹائم جو کام کی دنوں میں کام کی دنوں میں جو ٹائم لکھا ہے اس وقت اگر کی تو آپ کی گاڑی کو اٹھا لے جائیں گے اور یہ جو سکنل ہے ہم نے پڑا کہ یہ منع کرتا ہے پارکنگ کرنے سے یعنی نہ ادھر پارکنگ کی جا سکتی ہے اور نہ ادھر اور اس سے آگے پارکنگ کی جا سکتے کیونکہ تیر کا نشان نہیں چکے کیونکہ یہ اتنے کو محدود کرتا ہے تیر اگر ہاتھ ہم نے وہ تو آگے کی طرف اور نیچے وہ تو پیچھے کی طرف ہے یعنی اس کے اندر اندر پارکنگ نہیں کی جا سکتی اللہ اکبر سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم